اسلام علیکم ناظرین بلکم بیک ٹوڑی ملغانی بلوگ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ایک جانی مانی شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم آج بلوگ بنا رہے ہیں اور وہ ہیں رجب بٹ جی آپ نے ٹھیک سنا رجب بٹ تو رجب بٹ ایک کافی اچھے نامور یوٹیوبر ہے پاکستان کے اور کافی زیادہ ان کی فین فالوئنگ ہے اور ان کے ساتھ لاسٹ نائٹ ایک واقعہ پیش آیا تو اسی کے اوپر ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں میں کوئٹا سے بلانگ کرتا ہوں میں یوٹیوبر ہوں تو یوٹیوبر کی کہتے ہیں نا قدم قدم بیک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کر رہے ہیں کیا ٹرینڈ یوز کر رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں تو لاسٹ نائٹ ہوتا یہ ہے کہ جی کوئی شام کا وقت تھا کہ رجب بھائی کے گھر کے باہر چند لڑکے آتے ہیں اور وہ ان کی گارڈ کے ساتھ ہاتھ اپائی کرتے ہیں حتی کہ یہ بھی ہوا کہ وہ کچھ لڑکے ان کی والدہ کے ساتھ شوٹ آؤٹ بھی لے کر گئے ہیں مطلب ان کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے اب یہ نہیں پتا کہ کیا سینڈ ہوا ان کا گارڈ کے ساتھ یا کیا مسئلہ وہ تو رجب بھائی بتائے گا تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے فائرنگ کی ہے جو کہ ایک عجیب سا ہی ایک ماحول پیدا کر دیا ہے فینز نے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا تو یہ فرس ٹائم ہے اور مجھے لگتا ہے یہ وجہ تو رجب بھائی کی کچھ ایکسٹرا محبت ہے اگر آپ نے رجب بھائی کو دیکھا ہو کہ اس کے فینز ان کے اوپر چڑ رہے ہوتے ہیں ان کی گاڑی توڑ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن رجب بھائی ہمیشہ نارمل رہے ہیں اور سلام ہے رجب بھائی کو اور جو یہ واقع ہوا جو بھی ہم مضامت کرتے ہیں باقیوں گا نہیں پتا ایسا یوٹیوبر مضامت کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے گھر پہ میٹ اپ کے لیے آئے یا اپنے شوٹ آؤٹ لینے کے لیے آئے اور وہ اس طرح کی حرکت کرتے بھائی یہ تو بڑی نامناسب سی بات ہے اب کل کو یہی ہوگا کہ بندہ آئندہ کوئی یوٹیوبر بھی اگر وہ فیم حاصل کر لیتا ہے پھر وہ آئندہ کسی سے نہ ملے یہی ہوگا پھر یوٹیوبر بدنام ہوں گے پاکستانی عوام تو ایسے ہی ہے کہ جی فیم مل گیا پیسہ مل گیا تو لفٹ نہیں کرا رہا اگر لفٹ کراتے تو دیکھیں انجام آپ پھر یہ انجام ہوتا ہے سیم کچھ دن پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کی جو ہمشیرہ ہے بہن جو ہیں غزل آپی انہوں نے ولوگنگ کرنے سے منع کر دیا حالانکہ کافی انسسٹ کیا گیا کہ آپ جو ہیں بلوگنگ دوبارہ سٹارٹ کر رہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہ رہی کیوں آپ فینز یا یوٹیوبر دوسرے کوئی ان کی بیزتی کر رہے کوئی کیا کہہ رہا ہے اور جس طرح جس سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے جو تنقید کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں بلوگ بناو آپ کسی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہو آپ کر لو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کسی کی بلتے نہ ویڈیو میں عزت اتارنا یا اس کو بیزت کر کے اپنے ویوز دینا یہ ذرا طریقے کا ٹھیک نہیں ہے اگن میں یہی کہوں گا کہ ہم رجب بھائی کے ساتھ ہیں اگر رجب بھائی میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو بھائی میں کوئیٹا سے بلانگ کرتا ہوں بلوچستان میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں اور پلس یہ کہ جو وہ اچھا نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ بلوگنگ نہ چھوڑنے رات میں چھوڑ دوں گا یا ملنا چھوڑ دوں گا تو یقینا میں یہ کہوں گا کہ آپ زرہ ملنا زرہ کم کر دیں رجب بھائی آپ تو کچھ زیادہ ہی بلدہ نا فرینک ہو گئے لوگ آپ کی گروہ پی آ رہے ہیں کسی بھی ٹائم آ رہے ہیں یار ایک پریویسی ہوتی ہے بے شک آپ کے حمد ہے سلام ہے کہ آپ جو اتنا بیر کرتے ہیں اور آپ نے کھلی اجازت دی رکھی ہے اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کے والد صاحب شوٹ آؤٹ دے رہے ہیں آپ کے والد صاحب نہیں ہے آپ کی والدہ جو ہیں وہ شوٹ آؤٹ دے رہی ہیں یار کمال ہے ویسے رجب بھائی ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ نے جو ہے کمال کر دی ہے رجب بھائی میں آپ کو بھائیوں والا مشورہ یہی دوں گا یا تو آپ کو ایک دن مخصوص کر لیں یا منت میں کسی جگہ مخصوص کر لیں جہاں پر نہ آپ کا گھر ہو اور نہ آپ کو اس طرح کے واقعات کا مطلب آئندہ ایسا سامنا کرنا پڑے میری تو درخواست آپ سے یہی ہے برادرانہ کہ آپ کو ایک ٹائم رکھ لیں ایک دن رکھ لیں جس پر آپ میٹ اپس کریں اور چند لوگوں کو بتائیں ویسے پہ اس دن بھی ماشاءالاہب کی تفین فالوئنگ اتنی زیادہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ اور کتنی بھیڑ میں آ جائیں گے کافی ایک بہت مشکل مرحلہ ہے آپ کو اس کی بارے میں سوچنا چاہیے نہ تو آپ فین کو چھوڑ سکتے ہو اور نہ آپ لاغنگ چھوڑ سکتے ہو فیملی ہے رجب فیملی ہے اور اس کی جو فینز ان کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اگر رجب بٹ اس ٹائم یوٹیوب چھوڑ دے تب بھی وہ اس سے کچھ زیادہ ہی کم آ سکتا ہے سیریسلی میں آپ کو آج سچ بات بتا رہا ہوں کہ وہ اس سے زیادہ کم آ سکتا ہے کیوں کر رہا ہے آپ لوگ کے لئے کر رہا ہے ظاہر ہے انکم کس کو نہیں پسند ہر کوئی کر رہا ہے دیکھیں آپ یوٹیوب ہر بندہ نہیں اوپر آ رہا ہے جو آ رہا ہے تو وہ اتنا لوگوں سے نہیں ملتا جتنا رجب بٹ لوگوں کے ساتھ فرینک ہے تو لہٰذا میں آپ آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی کسی کو تنگ نہ کریں اور اس طرح کی حرکت تو بالکل بھی نہ کیا کریں آپ ایک ٹائم لیں آپ اس کا کوئی منیجر لیں یا رجب بھائی منیجر رکھے جس میں آپ لوگ کو کوئی ٹائم رکھیں جس ہم ملیں اب ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا صبح بھی آپ اس کے گھر کے سامنے کھڑے میں میں نے جب بھی ویڈیوز دیکھی ہیں صبح میں بھی رجب بٹ گھر کے باہر کھڑے میں رات کے ٹائم بھی آپ ان کے گھر کے باہر کھڑے میں یہ تو ان کی محبت ہے بھائی یہ تو ان کا اتنا پیار ہے آپ لوگوں سے کہ وہ آپ کو 24-7 آپ کے لئے آویلیبل ہے حیرت ہے یا نہیں اب کسی بھی نورمل بندہ جو گورمنٹ سرونٹ بندہ بھی ہوگا وہ بھی میکسیمم آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دے گا اس سے زیادہ نہیں دیکھر اس پہ ورک لوڈ آیا ایک مثال بارہ گھنٹے دے سکتا ہے بارہ گھنٹے سے زیادہ نہیں آپ تو صبح جب رجب اٹھتا بھی نہیں آپ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہو وہ جب سوتا ہے شاید آپ ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو ایسے نہیں ہوتا کچھ خیال کرنا چاہیے اور میں تو یہ کہوں گا کہ رجب بھائی کو جتنا ایکشن آپ لے سکتے ہیں آپ نے آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا کہ بھائی ایک خاندانی بندے کے گھر کے آگے فائر کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی اور یہ تو پھر آپ کا علاقہ تو خیر پنجاب ہے تو یہ کافی بہت ہمارے حساب سے جو بلوچسانی اس کے سب سے بہت بڑی بات ہے ایسے وارننگ ایسے چیلنج اس میں بہت سے معنی چاہیں کسی کے گھر پر آکے فائر کرنا بہت سے معنی آکے نکل جاتے ہیں اور جو لڑکے فائر کر کہیں وہ مجھے دیکھ رہے تو یار آپ نے بغیرتی کما کام دکھا ہے کسی کے گھر جانا اور اس کے گھر کے آگے یہ کام کرنا شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اوپر چلیں گے تو نہیں جی معاشرے میں بھی آپ کے لیے جو ہے ازت سپورٹ کی لیے اور اچانک سے دوگر آیا ہے اور اس نے ہم پہ آکے بدماشی کرنا شروع کر دی یا ایسا کچھ کر دیا تو یار آپ سوچو ایک بندے کو کال جائے ٹھیک ہے آپ کے گھر کے اوپر ایسے مسئلہ ہوگی ہے فائرنگ ہوگئی ہے جب وہ ارجنٹی جب آتا ہوں کنے فائر کی تینے میں کس نے فائر کیا تو اگلا بھی بڑے خوشی سائے گئے جی پاجی میں نے کی ایسا تو ہوتا نہیں ہے تو ظاہر ہے اگر انگر تھا ظاہر اس کی محبت تھی رجب کیلئے اس کی فیملی کیلئے وہ آگے آیا اور اس نے کی تو بھائی آپ چاند کوئی یوٹیوبر ہو گیا ہو تھا اس نے شکایت کی تو بھائی ایسا ہو جاتا ہے آپ نے دل پر نہیں لینا آپ نے سپورٹ کرتے رہنا ہے اگر میں ہوتا وہاں پہ لاہور پہ اور سکت ہوتی تو یقین کریں ضرور میں سپورٹ کرتا کیونکہ نہ تو رجب بھائی نے کوئی میری رجب بھائی کے ساتھ ہیں سپورٹ فرم کوئیٹا اور رجب فیملی کو بھی میں کہ آپ پلیز تھوڑا سا اتیاد کریں کسی کوئی نہ کریں آپ خود سوچو رجب جب ایک میں نے vlog دیکھا تھا ون ہی سیلنگ اس اناٹ اناٹ گیارا بڑا اچھا نام جی اناٹ گیارا جب بیچ رہ تھا اس کی میں کلپ لگا دیتا ہوں آپ دیکھ رائٹ کے ساتھ روکتے ہیں اور پس دیکھا رائٹ راستہ بھی دیتے نام اس کوئی پوچھی ہے اپنے نام گئے ان کو سب پتا میں کہا ہوتا 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 یہ دیکھو جی حمدہ موسی آلہ سانا کچھ بھائی چابی 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 بھائی یہ اب سے آپ کی ہمت ہے ہاں جب یہ بھلاو لگ جائے گا پھر عوام تھوڑا سا جو ہے بھلا تب تک میرے فیملی میمبر کسی سے بات تمیزی نہ کیجئے پیار سے گریٹ کیجئے شیشہ نیچے کرنا ان کو بتانا رجب نہیں ہم روکے صرف شیشہ نیچے جیسے آپ نے دیکھا رجب بھائی نے کیا بولا آپ نے سنا کہ میری فیملی میمبر آئیں گے آپ کو روکیں گے لیکن آپ نے بتتمیزی نہیں کرنا آپ نن کو پیار سے کہہ دینا ہے رجب بھائی نہیں تو وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے تو سوچیں کہ رجب بھائی کو اتنا ٹرسٹ نہیں ہے لیکن مرتبہ انہوں نے مان کو بولا حیدر کو بولا یہ ہماری فیملی ہے تو آپ سوچو ایک بندہ آپ لوگ اسے کتنا پیار کرتا ہے اور چلو نہیں کرتا فیم کیلئے کرتا ہے ڈراما کرتا آن کیمرہ تو آپ کی عزت کر رہے نا آن کیمرہ تو وہ کہہ رہے نا کہ بھائی میری فیملی بدتمیزی نہیں کرنی اور کرنے بھی نہیں دیتا یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ رجب فیملی کے لیے ایک میسیج ہے آپ ان کا خیال رکھیں اور جو ان کے گھر پہ جانا ہے تھوڑا پوچھ لیں ٹائم کر لیں ایک ویڈیو بنوال ان کے ساتھ رجب بھائی